آج کی اس ویڈیو میں والدین کو ان بچوں کی تعلیم شروع کرنے کے متعلق بتایا جائے گا جو کھیلنے کودنے کی عمر کے ساتھ ساتھ سکول جانے کی اور پڑھائی شروع کرنے کی عمر میں داخل ہو چکے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گوگل لرننگ ہاں جن بچوں کو آپ پڑھانا شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے پہلے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ یہ ہیں کاپی، پینسل، ریزر، شاپنر وغیرہ اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کاپی کی خوبصورت بنائیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے گفت پیپر، پینس، ٹیپلر اور ٹیپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلام علیکم آج ہم آپ کو سکھائیں گے کاپیز کو کور کرنا میرے پاس یہاں مختلف قسم کے تین کور ہیں میرے پاس ایک کور ہے ٹوم اینڈ چیری، واو، ڈورا اور ایک ہے فروزن کیونکہ میں نے تین کاپیز کو ہی کور کرنا ہے اور یہ اٹریکٹیو کورز بھی ہیں کیونکہ میں نے بچوں کی کاپیز پر چڑھانے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گی کنی کاپیز کو کیسے خوبصورت بنانا ہے جی میرے پاس یہ کچھ پیپرز، کور پیپرز گھر پڑے ہوئے تھے میں نے وہی لیئے ہیں اور انہی کا ہی استعمال کیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کور پیپر کافی بڑے ہیں ان کو ہم کٹنگ کر لیں گے تاکہ زائع نہ ہو یہ دو کور پیز پر ایزیلی آ جاتے ہیں ان کو اب ہم کریں گے کٹنگ یہ کافی بڑے پیپرز ہیں اس لیے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تاکہ یہ آسانی سے دو کپیوں پر کور ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ان کو ایسے آرام سے آپ نے کٹنگ کر لینا ہے کسی سیزر سے کٹر سے کسی بھی چیز سے کٹنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے لیے آپ میں نے جیسا کہ بتایا کینچی کٹر یا چھوڑی کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں تاکہ اس کی کٹنگ کر لیں اس کو میں نے پہلے ہی کٹنگ کر لیا ہے آئیں ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں جی دو پیس میں اس کو کٹنگ کر لیا ہے میں تیز کپی ہیں میرے پاس ان کو تین کے اوپر میں لیدہ لیدہ ہی چڑھاؤں گی تاکہ ہمیں پیس چان لیں پہلا میں شروع کروں گی ٹومین جیری سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کور کرنے کا یہ دیکھیں جی کور آپ سٹیپلر سے بھی کر سکتے ہیں ٹیپ سے بھی کر سکتے ہیں گلو سٹیک یا یو ایچ یو کسی بھی چیز سے کر لے سکتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں کروں گی سٹیپلر سے کیونکہ یہ بہت آسان طریقہ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ایک جیسا برابر کر لیں گے یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ دیکھیں جب بچہ کوپیز اس کو بچے کو پہشچان ہو جائے گی کہ میری یہ کوپیز بچے کو پہشچان ہو جائے گی کہ یہ والی میری یہ کوپی ہے کیونکہ میرے کور مختلف قسم کی چڑھا رہی ہوں یہ دیکھیں جیسا کہ یہ میہت کی کوپی ہے اس کے اوپر ٹومین جیری کا کور ہے بچہ بہت ہی اٹریکٹیو طریقے سے کہے گا رجلو جی میری ٹومین جائری والی کون سی کوپی ہے میرے پاس یہ کور گھر میں ہی پڑے ہوئے تھے کوئی بھی گھر میں پڑی ہو چیز اسے زائع مت کریں یہ دیکھیں کتنی جلدی سے کور ہو رہے ہیں جی اب ہم لیں گے کینچی اس کی مدر سے یہاں سے کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں جی ایسے پھر اس کو ایسے ٹھیک ہے بعد میں اسی ہم نیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جی آپ دیکھیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے سٹیپلر سے کور کرنے کا میں تو اپنے بچوں کی کوپیز سٹیپلر سے ہی کور کرتی ہوں یہ دیکھیں جی میرے خیال میں تین سے چار منٹ لگتے ہوں گے اس طرح سٹیپلر سے کور کرنے میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی تقریباً ایک کوپی ہماری مکمل ہونے والی ہے اسی طریقے سے جتنی مزی کوپیز ہوں آپ تھوڑے سے ٹائم میں ہی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی اور آپ خود دیکھیں کہ یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں ساتھ ساتھ ایسی سے ہاتھ پھیر کے سیدھا کرتا رہیں تاکہ کہیں پہ کوئی کور بیٹھا ہوا ہونا چاہیے اس طرح یہ دیکھیں جی اب آپ خود دیکھیں کتنی سی دیر میں ہماری کوپی ایک کور ہو گئی ہے اس کے اوپر آپ چاہیں ٹرانسپرینٹ شیٹ پہ چڑھا سکتے ہیں اسے کافی زیادہ محفوظ ہو جاتی ہے لیکن میں فیلال یہی چڑھا رہی ہوں وہ ٹرانسپرینٹ شیٹ چڑھانے کا بھی یہی طریقہ ہے وہ کوئی علاق طریقہ تو ہے نہیں یہی طریقہ ہے یہ دیکھیں گے کتنے سے ٹائم میں میں نے یہ کوپی کور کر لی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی دوسری کوپی کور کرنا اس کے اوپر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں علاق کور کروں گی تاکہ بچوں کو پہچان رہے کہ کون سی کپی کون سی ہے اسے پہلے سی پتا چال جائے گا یہ ہے جی میرے پاس دورا والا کور اور یہ کروں گی میں انگلیش کی کوپی پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تو بہت خوبصورت لگے گا اور بچوں کے لیے بہت ہی اٹریکٹیو لگے گا ٹھیک ہے یہ ہماری دوسری کوپی ہے جس کے اوپر ہم نے دوسری کوپی پہ کور کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سارا ہم نے کور کو برابر کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا بہت ہی کلیر یہ دیکھیں گی اس طرح یہ اس کو اس طرح سے ہم سٹیپ لر کر لیں گے ٹھیک ہے اب اس کی اسی طرح دوسری سائیڈ کوئی بھی کوپیز ہوں چاہیے بچوں کی سکول کی کوپیز ہوں بعض کا سکول والے اپنی کوپیز بھی دیتے ہیں ان کے اوپر وہ کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہی کور کرنا ہے یہ والی شیٹ نہیں چڑھانی تو ٹرانسپیرنٹ کور بھی کرنے کا یہی سیم طریقہ ہے اور کوئی طریقہ مختلف نہیں ہے یہ دیکھیں سٹیپ لٹ سے بہت آسانی سے ہو جاتا ہے ٹیپ سے چھوڑی سی مشکل ہوتی ہے یہ دیکھیں اب اس کی ایسے سائیڈ کو ہم کٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں آرام سے کریں تاکہ کہیں سے کور ڈیمیج نہ ہو جائے یہ دیکھیں ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مزید تعلیمی ویڈیوز کو بقائدگی سے دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ دیئے گئے گھنڈی کے بٹن کو بھی دبا دے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے واؤ یہ ہماری ڈورہ جی یہ دیکھیں دو طرف سے میں نے کاپی کو کور کر لیا ہے اب اس سائیڈ سے ہم اس کو ایسے کور کریں گے یہ دیکھیں جی اس کو ایسے فولڈ کر لینا ہے ایسے سیدھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوسری سائیڈ سے بھی اس طرح ہی کور کر لینا اس کو فولڈ کرنا ہے ہاں پھر نیس کے اوپر ایسے ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی کاپی کی لک ہی بدل گئی ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے یہ دیکھیں جی اب آپ خود ہی دیکھیں آپ کا کتنا ٹائم بچ جاتا ہے دوسری اگر کسی اور طریقے سے اگر ہم کور کریں گے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا ٹائم لے گیا اب یہ ہم ادھر نیٹ کر لیں گے اس کو یہ دیکھیں ایسے اس کو نیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے واہ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے کاپی ٹھیک ہے اب اس طرح اگر آپ کور کر کے دیں گے اپنے بچے کو کاپی تو اس کو پتا ہوگا دورا والی کاپی یہ انگلیش کی کاپی ہے ٹھیک ہے اور جو دوسری ہے یہ دیکھیں ہماری کاپی ٹومنینٹ جاری والی یہ میہت کی کاپی ہے اسی طرح میں اردو کی کاپی کو کروں گی کور کون سے کور کے ساتھ فروزن کے ساتھ اب ہم اپنی تیسری کاپی کو کور کر دیں گے جو ہے اردو کی کاپی اس پر میں کون سا کور چڑھاؤں گی فروزن والا یہ دیکھیں جی فروزن والا کور ہم اس کوپی پہ جڑھائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب بچے کو ایسے فنگر ٹپس پہ یاد رہے گا کہ جب آپ کور کرنے لگیں تو دیکھ لیں کہ سب سائیڈز ایک جیسی انجیں یہ دیکھیں ادھر سے بھی ایک جیسا ہے ادھر سے بھی یہ نہ ہو کہیں سے کام ہو اور کہیں سے زیادہ ہو یہ دیکھیں بلکل ایکول سپیس ہونی چاہیے ہر طرف سے ٹھیک ہے پھر اچھے طریقے سے کور ہوگا نہیں تو اچھا اور خوبصورت کور نہیں ہوگا رف رف سا لگے گا یہ دیکھیں اس طرح ایسے فولڈنگ کرنی ہے یہ دیکھیں اس کو پھر ہم ایسے کر دیں یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہم یہ ایسے کیونکہ جب کپی کو ہم فول کریں گے تو اس طرف زیادہ سپیس لے گی یہ دیکھیں اس طرح سمجھ آگئی ہوگی آپ کو یہ دیکھیں اگر آپ اس کو ایسے بچھا کے ہی کپی کو ایسے کھول کے ہی کور کریں گے پین اپ کریں گے یا ٹیپ بغیرہ لگائیں گے وہ صحیح نہیں ہوگی اس کو جب بھی ٹیپ لگانی ہے پین اپ کرنا ہے ایسے فولڈ کر کے ہی آپ نے کرنا ہے نہیں تو وہ اچھی لک نہیں آئے گی اس کو یہ دیکھیں بلکل ایکوال ہے ہر طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے مختلف کلر کے مختلف سٹائل کے کور کی ہیں جسے بچوں کو یاد رہے گا کہ کون سی کپی اردوگی ہے کون سی انگلیش کی اور کون سی میت کی اگر آپ کی کپیز زیادہ ہیں تو آپ زیادہ کور لے سکتے ہیں ویسے جو میں نے کور لیا ہے یہ ایک دو کپیز پہ ایسی دی کور ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل خوبصورتی سے کور ہوئے کہیں سے بھی کم یا کہیں سے بھی زیادہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اس سائیڈ سے اس کو کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سٹیپ لر والا جو طریقہ ہے یہ تو مجھے تو لگتا ہے میں نے خود ہی گھر میں یہ جاد کر لیا ہے کسی کو میں نے دیکھا نہیں اپنے ہی بس طریقے سے کہ جلدی جلدی پین اپ ہو جاتی ہیں مجھے ٹیپ سے مجھے زرہ مشکل لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ میں نے تو بہت زیادہ کوپیز کور کرنی ہوتی ہے بچوں کی اس لیے یہ بہت آسان طریقہ ہے اس کو فول کرتے جائیں ایسے ہاں پھر کے سیدھا کریں کوپی کو اتنا ہی خوبصورت طریقے سے کوپیز کور ہو رہی ہیں اور بہت ہی جلدی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی بہت آسان اور جلدی کام کرنے کا طریقہ یہ دیکھیں ابھیدر سے ہم اس کو نیڈ کر لیں گے اگر میں زیادہ کٹنگ کر دیتی تو وہ برا لگنا تھا اس طرح لاسٹ پہ آپ اس کو نیڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا ہی خوبصورتی سے یہ سفائی کا خاص کیا رکھیں ساتھ ساتھ چیزوں کو کچھے کو سمیٹھتے رہیں یہ دیکھیں ہم نے اپنی تینوں کوپیز کور کر لی ہیں یہ دیکھیں واو ویری بیوٹی فول یہ دیکھیں اردو کی کوپی فروزن والی بہت ہی خوبصورت انگلیش کی کوپی یہ دیکھیں دورا والی میت کی کوپی ٹومنٹ جائے گی ٹھیک ہے چلیں چیئے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو کاپی کا پہلا صفحہ جسے انڈیکس پیج بھی کہا جاتا ہے تیار کرنا سکھائیں گے اب ویڈیو کو لائک کر کے سکھانے والے کی حوصلہ افضائی کیجئے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کیجئے ویڈیو مکمل دیکھنے والوں کا شکریہ اپنا اور اپنے گرد و نوا کا خیال رکھئے اللہ حافظ